مجھے دو چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں پہلی بات یہ کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سی ایم کی کرسی پہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کی نظر ہے حالانکہ خان صاحب بار بار اس بات کا ریبتل بھی دیتے ہیں اور وہ بزار صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ ٹکا کے کام کریں وہ چوتریوں والی جو فٹی جیک نکل آئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں اور وہ دھیمے مزاج کے ہیں اور بڑے پیار سے اجدو انکساری سے ملتے ہیں یہ سارے ان کے کریڈٹ ہیں آپ بھی گنواری ہیں ہم بھی گنواری ہیں یہ باہتھیک ہے تو یہ سلسلہ چلتا جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزدوار موڈل یہ نہ صرف ڈیلیور کرے گا بلکہ یہ سرپرائز کر دے گا نہیں بھائی مانتے کہ آپ ڈیلیوری پہ شروع ہو گئی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ ایک کمیٹمنٹ تھی کہ ہم نے کارز سیلیں ہم نے کارز دے گی ہے شروع کرتی ہے نا جس تاریت کو کہتے ہو کارز شروع ہو گئی ہے ہم نے ڈیلیور کرنے شروع کرنے شروع کریں سال کے آخرت ہم کارز دے دیں گے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں آپ کو بتاہوں کہ جب بجٹ بنتا ہے تو بجٹ کے اندر آخر مجھے ایتنا بجٹ دیا گیا تو بزدار صاحب جو تھے انہوں ہی کہنا تھا کہ یہ بجٹ آپ ہلت کو دیں یہ بات ہے کہ شروع ہو گئی ہے تصویر بنیستر کہ اس حملے میں جانب ہے کہ شروع کر سکتے ہیں اس حملے میں صرف جانب کی مجھے تصویر کرنے دیں گر تصویر ہیں اس قریب ہے کہ میں سے بات کر رہی ہیں اور اسی طور میں میں بات کریں نہیں کریں کہ یا تصویر ہے کہ آپ سے منتقا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ آپ کو اتنا کمپرٹوکل کرے کہ آپ ہر قسم بھی باتوں سے کر سکیں اچھا منام آپ کی وجہ شورت نواز شریف صاحب کے خلاف ایلیکشن لڑنا تھا اور بڑے پیمانے پر بوٹ پڑا آپ کو اور آپ کی وہاں سے نکتا ہے روز شروع ہوا لوگوں نے آپ کو جاننا شروع کیا اور پبلک فال میں گیا آپ کو لوٹو لوٹ آپ کمپین کرتے ہیں جس بندے کی وجہ سے اور جس بندے کی ٹکر پر آپ نے ایلیکشن لڑا وہ پورفل پرینٹ ہے اور تین دفعہ پرائم نیسٹر رہے آج کل وہ جناہ میں ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہے تو میٹم ایدر کلچر ہی نہیں ہے کہ ایادت کرنی چاہیے حال پوچھنا چاہیے بے انگرہ ہیلتھ منسٹر آپ نے حالی نہیں پوچھا ان کا نا ایادت کی نہیں میرا خواہلہ میں آپ کو ہی پتاتی چلی رہا ہوں جب خیر سرائیاں بہت سادہ ہوتی ہیں تو انسان کو بڑا کیا فوج چلنا پہتا ہے پتاتا چلتا میں جاتی تو آپ کے دینڈوں لے لگی ہیں you must understand this which is very important میں نے ہر طریقے سے ان کی میری ایادت سے زیادہ ایمپورٹن تھا کہ میں سپر وائز کروں کو سئی تریپنٹ ملتا ہی ہے اور آپ پہلے دن سے ان کے آنے اور آج تک ہر روز باقایدہ سوما اور شاہر میں دو بھت ریپورٹ لیتی اور صرف اسیلی ریپورٹ لیتی ہوں میں چاہتے ہیں کہ اچھی سوہولت ملے اور میرا خیال ہے that is the best thing to do یعنی آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ اچھا ہے کہ میں فسیلیٹیٹ پروپر کروا ہوں جو میری زمدہ کیا ہے اچھا دوسرا مجھے 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 آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ ایمٹی آئی پہ بڑا روالہ بنا ہوا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں وائی ڈی اے جو ہے یہ احتجاج پہ چلے جائے گی دپارہ اور یہ تقریباً دو احتجاج آپ ان کے فیس کر بھی چکی ہیں تو یہ صورتحال کے ساتھ جائے گی کہ ا میں چیئے جاتے работает نے اس کے بعد یہی کوشید جان اچھا ہے کہ میں تمہیں جل بات کرتی ہوں کہ کسی وائیڈیٹ باالے کچھا تو ان ش ش Allow Heron اور میں ہیرام ہوتی ہوں کہ کھر تو یہ یا نہیں ہے کہ یہ Jáはیو با کافی رسی punctر یا بہتر ہے جو بھر کی حضر کا تیچ نہیں ہے ری جیس ٹرھا حضر ہے تیچر تیچر بجے وہاں سلام را ہج تیچری حضر حضر hoor پیر وہ ہنےedi پی bunun hinی وperson نمبر دور آپ کے کنسلٹنٹ اگر امپلائیو ہوتے ہیں اگر اپنے دہی علاقوں کے اندر یا دی ایت کی تھی ان کا اپنا کارڈر ہے اس کے اندر وہ گریل 18 میں آتے ہیں پھر وہ 19 میں جاتے ہیں پھر وہ سینر کنسلٹنٹ برتے ہیں گریل 20 کے اندر پھر اس کے بعد آپ کا میڈیکل افسروں کا کارڈر ہے یعنی آپ میڈیکل افسر اگر برتی ہو تو آپ پرنسپل میڈیکل افسر رٹائر ہوں گے گریل 20 کے اندر یعنی سترہ گریل میں برتی ہوتے ہیں آپ کنڈی گریل میں جاتے ہیں مقصد یہ کہ ایک مسلسط سلسلہ ہے سبتہ بڑی بات ہے ہم کو یہ ہی نہیں پتا ادر کام کرنے کے باوجود کہ سرویس سرکچر اگزیسٹ کر روزانا چکچکر روزانے ہوتے ہیں میں نے انکو اس دن بھی سبجھایا سرویس سرکچر روزانے ہیں اب آنگے ہیں MTIA تیکھیں میڈیکل ٹیچرز انسٹیوشن ایک کوئی ایسا ایک نہیں ہے کچھ پیلٹ کر رہے ہیں 5 Universtیز بی پبولی Universtیز کے لئے سانسیز کے ساتھ ہوترمانا ہے دینی بھلالا ہے اس کے ساتھ بھی پیلٹ کر رہے ہیں ان کی والردیہ انٹیپرڈنٹ ایک ہے انٹیپرڈنٹ ایک ہے انٹیپرڈنٹ ایک ہے دس کندے انٹیپرڈنٹ ادھارا ہے ہم نے انس سے کہا ہے ہم نے انسے کا ہے میڈی کچھا تیچیگ انٹیوشن ایک کے مطابے آپ یہ پوچھتے کہ جی وہ ٹریکٹس انسٹیوشن کے اندر کرنا چاہیں گے جو انسٹیوشن سے بار کرنا چاہیں گے وہ اپنا گرمنٹ کے کارڈر میں شامل رہے گے جو انسٹیوشن کے اندر ایک کرنا چاہیں گے وہ انسٹیوشن کے کارڈر میں شامل ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ان کی تنخاڑ بڑھا دی جائیں گے اور ان کو صرف یہ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے آپ کے اعداد ہیں ایتے بڑے بڑے آپ کے پرائیویٹ مہا سیکٹر ہے ایک آدمی بجائے دو لاکھ کا باہر جاکے ہوکے وہ سفید پوش آدمی ہو کہتا کہ میرا پچاس آدمی ہو جائے میں کمرا بھی چاہتا ہوں میں ویسے بات کروں وہ کہتا کہ میں کمرا بھی چاہتا ہوں تو کیا برائی ہے اس کے اندر کہ سفید پوش لوگوں کو بھی موقع مل جائے کہ وہ پرائیویٹ کمورے میں اپنی ماں کا بہن کا بہن کا بے کیا باپ کا علاج کروانے تو ہم تو جب ہوسٹیل بھی پرائیوٹ کروائیں گے نیچولی ریٹ جو ہے اس پہ بھی ہمارا ہاتھ ہوگا ڈاکٹر کی جو فیس لینی ہے اس پہ بھی ہمیں ہوگا جب یہ آپ نے اتنی فیس لینی ہے جو ریزنب لوگ جو بند آپ پوٹ کر سکے پھریے یہ ہے کہ آپ نے اس پہ کمرا کا بھی اتنا ریٹ ہونا اور اتنا آپ کا آپ کا آپریشن کا اور یہ کام نیا نہیں ہے فاہم یہ بہتاتی چلید ہوں انی سو اکاسی سے پہلے یہ سب ہوسٹیٹلز میں رائش تھا ابھی بھی سی ایم اج میں یہ رائش ہے ابھی بھی سی ایم اج میں یہ رائش ہے وہ کہتے ہیں گریجوٹی نہیں ہے اس طرح گریجوٹی پینشل ہر چیز موجود ہے سنیورٹی یہ بات وائیڈیوں کیوں نہیں پتا یہ کسی میٹنگ کے بعد انہیں کیسے نہیں پتا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ اصل میں امکو یہ تھا کہ جب آپ نئی چند آئی گیا وہ امکو نئے طریقے نکالیں گیا ہر کام تو ان کا نوکریوں کی مسئلہ میں نے آتھا سا ختم کیا ایڈوٹائز کیا پوسٹ گریجوٹ کا مسئلہ میں نے پوسٹ گریجوٹی لے ان کا سی آئی پی کا مسئلہ انڈکشن پالیسی کا میں نے اس کو آکھ امپورڈ کیا دو کی جگہ چھے چھے اس وقت پوسٹ گریجوٹس رکھے چلے جانے تنخواہ کا مسئلہ سی جے نے کہا تھا کیامرینڈ کے تھو میں نے پاک تیس ہزار سے لے چالیس ہزار ہر ڈاکٹر کی تنخواہ جلائی سے بہت جائیں تنخواہ بہت جائیں تنخواہ بہت جائیں ہم نا دے لکنگ رہا ہوں کہ ہم کیسے بتائیں وہ ہے نہ ہوں میرے خیال ایمو جو ہے ڈوڑڈ لاک پہ چلے جائے گا میں نے ایک وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بتاؤوں کہ اسی بڑے پاپ پھل گیا میں نے کچھ کرنا ہوگا کوئی چیز تو دھونڈنی ہوگی ہم کیا غلط خام کریں مریض کا سوچ رہے ہیں ڈاکٹروں کا سوچ رہے ہیں اس طرح تو میں نے جو ایکٹ پڑا اس ایکٹ کے مطابق جو مجھ تک پہنچا اس کے مطابق تو رات کو بھی اپڈی ہوگی تو اس میں خودرائی تو بہت اچھی بات شام کے وقت اگر آپ کی اپڈی ہوگی تو اس میں خودرائی لیکن وہ کہتا ہے کہ جو نئے لانے والے لوگ ہوں گے وہ آپ کونٹریکٹ برکھیں گے آپ سمجھیں گے جب آپ پینشن رکھ دیتے ہیں جب آپ لفظ پینشن استعمال جب آپ پینشن استعمال پینشن پینشن اور سب سے بڑی بات ہے سیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ سر پاند سال میں کم کام کیا میں فارت پاند جنہا میں پوشٹ اپلائی کریں پوشٹ اپرٹائیز ہوگی آپ پوشٹ اپلائی کریں آپ سیلیکٹ ہوگئے تو آپ اپنا پورا پینشن فاند آپ پر ساتھ اپر چلے گئے وہ نکال بھی سکتے آپ دو بورڈ بیٹھے ہیں دو بورڈ بیٹھے ہیں جو اس کو درست کریں گے آپ کو اربیڈریشن کمیٹیز ہم خود بیٹھے ہیں مونٹر کرنا ہے سب کچھ دیکھیں آپ پیروفی مسلا کیا پیر پیروفی پیروفی ایک پیروفی وہ کہتے ہیں مرزی سے نکالیں مجزی دکھیں بے کام آپ اچھا کریں گے کسی کا دماغ خواب آپ کو نکالیں گے ہاں آپ اگر مفت کا کھانا کھانا چاہتے ہیں کہ میں کام بھی نہیں کرنا تو تنخوابی لہنی ہے پڑا مشکل ہے یہ میں بتا دو یہ میں اپنے سارے ڈاکٹرز میں اپنے ڈاکٹر کی نیہائیت ڈزت کرتی ہوں اور میں بڑی کچھ ہوں کہ 90% ڈاکٹرز نے سب کو اپلیٹ کریں آپ یقین کریں دن کو رات کو جیسے آپ گئے ہیں مہاں پیروفی تو ایاز 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 جیسے چھوٹے بھائی ہیں بچے ہیں وہ سارے میرے ساتھ ہر طریقے سے کوپلیٹ کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس نے سام کو کامیاب کریں میرا خیال ہے کوئی تکنی بنتی کیا آپ اور پھر سب جب بڑی باعت ہے پیلیٹ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ ہم چودہ کی چودہ درہ میں اکلے کے آئیے ہیں دو دو دیتے ہیں پیر ہم پانچ درہ کیا آئیے ہیں ہم دو سال دیکھیں گے کہ اس میں کمیاں کیا ہیں اور کتائیاں کیا ہیں اور بیترییاں کیا ہیں اور جب ہم مکمل طور پر سیٹسفائے ہو جائیں گے پھر باقی اس پتانا میں کر دیں اب دائی اس میں آپ کو کہی سے لگتا ہے کہ ہمارا ارادہ جو ہے خدا نہ خواستہ ڈاکٹر دشمن ارادہ ہے میڈم جب یہ سٹائک پر سے لے جائیں گے اور شیڈر ڈاؤن کی طرف جائیں گے بلفرز پھر کیا کریں گے ہلا آپ خرابی کی طرف جائیں گے دیکھیں میرے خالے بات سوئی یہ مجھے تکریف اس پاک کی ہوتی ہے جب ہم ہپاکٹیز اوٹھ لیتے ہیں پاکٹیز اوٹھ لیتے ہیں پاکٹیز اوٹھ لیتے ہیں پاکٹیز اوٹھ لیتے ہیں انہوں نے مریف میرے بارے میں تصویریں کچھ پوسٹ کی جائیں بس پر کھڑی 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 کھڑا انہوں نے یہ نہیں پتا تھا مجھے تکریف وسک پاتھ نمبر two پاکٹیز پاکٹیز مجھے یہ پاکٹیز سب سے نہیں ہوں گے لکھا تو بادر چال جاندے ہیں باتو، اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر سفر کرتے ہیں جو بچارے نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں میں آپ امیجن نہیں کر سکتے کل مجھے اتنی تکلیف ہوئی یہ بات اس لئے بتانا چاہتے ہیں مجھے فول آیا تین بجے کا ٹائم ایک بندہ نے کہا جی میں پھلاانگا آیا ہوں لیکن میں ادھر آیا ہوں اور یہاں بیوی کو لیکیا ہوں اس کو درد ہے اور ڈاکٹر ہاں موجود ہیں نرس آیا ہوں رس ہی ہے میں نے کہا چلیے میں نے کہا چھتی کا دن ہے آگے پیچھے ہو اور بھی نرس سے باہر کھڑا دیجا جب تک اس نے نرس ہے تو میرا خیال ہے وہ سامنسو جو بندہ اس نے اس کو پکڑایا فون میں نے ہلو کیا نمیجی اسلام علیکم میں نے کہا بیٹا میں ڈاکٹر یاسمین داشت باہت کر رہی ہوں آپ کون باہت کر رہے ہیں اس نے اپنا نام بھولا داکٹر فلاں فلاں میں نے کہا یہ بندہ جس نے آپ کو فون پکڑایا ہے مجھے داکٹر کوئی نہیں ہے اس نے کہا میڈم میں روٹی لینے کیا تھا میں نے کھانا کھانا تھا میں نے صرف بتا کے کہا تھا ٹیلی فون نمبر بھی دے کیا تھا میں نے کہا سو واپس ٹیلی فون میں نے کہا بیٹا کو خدا کا خوف کیا کروں انسان ہے نا داکٹر کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے نا روٹی بھی کھانی پاکی ان کو تھک جاتے ہیں مطلب اطلاع کام کرنے کے باوجود اگر ڈاکٹر کی اپنو اجزت اور قدر نہ کریں تو مجھے داکٹر کی بات ہے اس لئے میں ہمیشہ وائی ڈیلی سمجھاتی ہوں کہ اجزت بنتی ہے جب آپ مریضوں کی خدمت کریں وہ آپ کریں مجھے مجھے خدمت کریں مریشہ توانی خاتری اٹھاکار دو اہم ترین ایشوز ہیں جن پہ آپ کی توجہ کی ضرورت بھی ہے اور ریفارمز کی ضرورت بھی ہے میڈم نمبر ون جو ہوسپیلز کے اندر پارکنگ کا مطلب ہے وہ اس قدر ڈینجرس ہے اس قدر ڈینجرس ہے میڈم اور وہ ایک کام اور کرتے ہیں وہ رات گئے پھر ایک بندہ انٹری لے ہے اور مریض کو اتارتا اور باہر نکلتا ہے تو اسے بھی پرچی بھی نہیں کرتے مریض کو اتارتے ہوئے وہ باہر نکلتا ہے اپنے گاڑی پہ ہی فرز کریں وہ اندر جاتا ہے وہ اندر جاتا ہے پھر میڈم ایک بات اور اس میں ادھر سب سے بڑا پروبلم کہ پارکنگ کا کوئی بندوبست این ہے ادھر پارکنگ سٹین ٹائپ کوئی پلازا بننے کے ضرورت ہے جس کی بیسمنٹس ہوں پھر چار پانچ فلورز کا ہو جس میں آپ کے ہسپیل کا سارا کھلارا ختم ہو جائے گا آپ صحیح فرما رہے ہیں اور یہ بلکل بھار پڑا ایشو ہے میں اس کی پر میٹنگ انشاءاللہ بلوانے لگتا ہوں اور میں سارے اینرسیس رو اس وقت باعت کرنے لگی ہوں اس طرح کی زیادتی اور زرم خدا کے ہی نہ کریں بلکہ اب جو ہم نئے ہسپتالوں میں ہم پروپر پارکنگ لارڈز بنا رہے ہیں یہ چھوڑا ہے بھی دن بائی پیویس کرویس لیکن اب ہم جو جو ہسپتالوں سے جو پانچ ہسپیلز ہم نئے بنا رہے ہیں ان کا پیلی بات پہنے کہیں پاکنگ لارڈز بنا رہے ہیں پاکنگ لارڈز بنا رہے ہیں پاکنگ لارڈز بنا رہے ہیں دوسرا دوسرا بڑا اہم ایشو ہے کہ آپ بزدار صاحب کی قیادت میں امیان خان صاحب کی قیادت میں اگر وہ مینٹل ہاسپیل ایکٹیو نہیں کروائیں گے فوری طور پر اور اسے بارے ہیں اگلی ہفتے ہیں ایک بلک کی باقی ہاسپیل بھی ایکٹیو کروائیں گے آپ چھائے مہینے میں فرق دیکھیں گے چھائے مہینے تو دے بھیجے نا مجھے انشانل سارا ٹھیک ہو جائے گا ہم جو پرٹیکلرلی جو ڈیابلیٹیشن پروسس ہے ڈیٹاکس باریک پروسس ایڈکس کے لئے اس کے پر میں خود کام کر رہی ہوں ہم ایک تاسپورس بنا رہے ہیں جس کے اندر چاروں میک میں شامل ہیں ایکسائیس ٹکسیشن ہے میں ہوں میرے لاوہ ایڈکیشن والے ہیں سوشل ویل فیر والے ہیں ہم سارے ملتے ہیں ایک ہمیں بھاگائے گا ایک ٹوپر پلان اور پروگرام بنایا ہے خاص ٹوپک فور ایڈکس میں بہت بہت بڑا مسئلہ گیا ڈوکٹر صاحب اگر کیا پوسیبل ہوگا کہ کوئی ایسی شٹل سرویس کوئی ایک آز ایمولنس ٹائپ ایسی ہو جو نشے لاہور میں نشے کے عادی افراد جہاں جہاں ہیں میں ان کے زبانی نام بھی جانتا ہوں اس قدر میں نے اس پر پروگرام پیٹل کیا اب آپ پل کو فکر نہ کریں ایسی اللہ آپ نے ایسی اللہ چھے مہینے دے دیجی اور میری آج آیا ساپ سے بات ہو رہی تھی ہمارے جو پرمیل آیس تھی جو پرسپل ایسیل صاحب کے آپ کے حاصل واجرہ بہت زالہ کام کر رہی ہے اور ساٹھ بندے اس نے اپلائی کر لیں وہ ڈاکٹر جنکی اس وقت ٹریننگ کروا رہے ہیں ان کو پسر تریٹ کرنا اور پسر ترینگل کرنا اب آخری سوال یہ مادم کہ یہ ایمٹی آئی جو ہے یہ اب کب تک ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جی اس وقت لار ڈپارٹمنٹ میں گیا گیا ہوا ہے ہمارا بیٹھ ہونے گیا ہے جی برکوٹی لار ڈپارٹمنٹ سے آئے گا کیابنٹ کے پاس جائے گا کیابنٹ اپروو کرے گی پھر اس کے بعد آئے اندازن کتنا ٹائم لگ جائے میرا خیال ہے انشاءاللہ مہینے کے اندرد دار انشاءاللہ